مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل کیسے بعد والے لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو پچھلوں پہ لانت کریں گے پچھلے ان پہ لانت کریں گے اسی مضمون کو اسی رکو میں مکمل کیا گیا ہے قرآن کہتا ہے ان اللہی نکذبو بھی آیاتینا وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں وستقبرو عنہ اور اس سے تکبر کرتے ہیں تکبر کا کیا مانا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنا کہ آپ اللہ کی باتوں کو اہمیت دینے کے لیے اس کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہی نہ ہو دیکھیں جب آدمی اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھتا ہے نا تو نہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے نہ اس کو وقت دینے کے لیے اگری ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میرے لیول کا آدمی نہیں ہے لیکن جب آپ کے لیول کا کوئی شخص آپ سے ملنے کے لیے آئے آپ سمجھتے ہو کہ یہ کسی قابل ہے تو انسان اس کو ٹائم دیتا ہے تو یہاں بھی قبر کا یہی مطلب ہے کہ آپ دنیا پرستوں کے سامنے آپ میڈیکل سائنس کی بات کریں بہت غور سے سنتے ہیں وہ آپ ان کے سامنے بزنس کی بات کریں بہت غور سے سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے فائدے کی بات ہو رہی ہے آپ ان کے سامنے سیاست کی بات کریں سنیں گے وہ لیکن جہاں آپ نے ان کے سامنے اللہ کی بات کرنا شروع کر دی قرآن کا یہ حکم ہے اور آپ یہ غلط کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے چہرے ایک عجیب سی ناغواری کے اثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کو قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ ان پر حملہ کر دیں گے جو ان پر ہماری آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں کافروں کے چہرے پہ آپ جو قرآن سے نفرت کرتے ہیں ان کے چہرے پہ آپ ناغواری کے اثار دیکھیں گے ان کو برا لگتا ہے یہ ٹاپک یہ ٹاپک نہ چھڑا کرو یہی مطلب ہے تکبر کا وَاللَّهَ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا اور انہوں نے ان آیتوں سے تکبر کیا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبَوَابُ السَّمَاءُ ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے یعنی آسمان کی بلندیوں کے دروازے جیسے قرآن میں آتا ہے جب روح فرشتے قبض کرتے ہیں تو روح کو لے کر جاتے ہیں آسمان کی طرف جو نیک آدمی کی روح ہوتی ہے پھر علیین میں وہ روح ہوتی ہے اس کا قبر سے بھی تعلق ہوتا ہے لیکن روح علیین میں ہوتی ہے تو یہاں یہ دروازے مراد ہیں کہ یہ دروازے ان کے لئے نہیں کھولے جائیں گے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ اور یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے کیا مطلب ہم دنیا میں سمجھتے ہیں بہت سے لوگوں کو جو ہمیں بہت نیک لگتے ہیں ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے یہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں یہ غریبوں کا خیال کر رہے ہیں اور یہ ملک کی بڑی خدمت کر رہے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں ہماری آیتوں سے اگر تکبر کیا کہ ہماری آیتیں جب ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ کان ہی نہیں دھرتے تو اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ ان کے نیک عمال ان کو آخرت میں کامیاب کر دیں گے ہاں ایک صورت میں جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے یہ ایک اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال اپنی بات کو ایسی چیز کے ساتھ مشروط کر دینا جو ممکن ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے سوئی کا ناکہ جو ہے تو سوئی کا سراخ وہ انتہائی چھوٹا ہوتا ہے اور جانوروں میں حجم کے لحاظ سے سب سے بڑا جانور خوشکی کے جانوروں میں اونٹ کہلاتا ہے تو جیسے یہ دونوں ممکن نہیں ہے کہ اونٹ سوئی کے سراخ سے گزر جائے ناممکن ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی ان لوگوں کا جنت میں داخلہ بھی ناممکن ہے یہ بلاغت ہے ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے ہم بھی جب کسی کو بات کرتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یعنی ہم جیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں بھائی اگر سورج جو ہے وہ دن کے بارہ بجے غروب ہو جائے تو میں آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرلوں گا اس طرح کی چیزیں جو محال ہوتی ہیں ان سے اپنے کلام کو معلق کیا جاتا ہے یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے ظاہر ہے یہ پوسیبل نہیں ہے تو ایسے ہی ان کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے چاہے تمہیں یہ کیسے ہی اچھے نظر آئیں فرمایا ہم مجرموں کو اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ تکبر کیا لہم من جہنمہ اور جنت میں داخلہ تو دور کی بات ایسی جہنم کی آگ ان کو چاروں طرف سے گھیرے گی کہ ان کا بچھونا بھی جہنم کی آگ ہوگی ومن فوقہم غواش اور ان پر جو ڈھاپنے والی چیز ہوگی جو ان کے لحاف ہوں گے وہ بھی جہنم کی آگ ہوگی آج دنیا میں یہ نرم بستروں میں سوتے ہیں اور اوپر سے ائر کنڈیشن کی ہوایں ان پر برس رہی ہوتی ہیں تو آخرت میں ان کا ٹھکانہ چاروں طرف سے آگ ہوگا وَكَذَلِكَ نَجِزِ الظَّالِمِينَ اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا عَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جو ایمان لائے یعنی ہماری آیتوں کا یقین کیا انہوں نے اور پھر نیک عامال کیے دیکھیں لبرلزم میں جو آپ کے نام نحاد لبرل لوگ چل رہے ہیں اور اسلام میں فرق ہی ہے یہ کہ لبرل لوگوں کے ہاں وَالَّذِينَ آمَنُوا کی ویلیو نہیں ہیں ان کے ہاں صرف عامل وصالحات کی ویلیو ہے وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ نیک عمل ہونا چاہیے آپ کا تو ایمان اور عقیدے کی ان کے نظر میں ویلیو نہیں ہے کہتے ہیں عقیدہ کیا ہے آپ کا کونسپ کیا ہے آپ کا آپ کا ذاتی مسئلہ ہے وہ آپ جو مرضی رکھیں لیکن جب آپ لوگوں سے ملیں اچھے انداز سے ملیں آپ ایگریمنٹ کو پورا کریں تو عمل صالحات کو تو وہ ویلیو دیتے ہیں آمَنُوا کو ویلیو نہیں دیتے دوسری بات یہ کہ عمل صالح کو بھی وہ خود ڈیفائن خود کرتے ہیں مذہب نے عمل صالح کی جو ڈیفینیشن بیان کیے وہ اس کو نہیں مانتے یہی وجہ ہے کہ ان کی نظر میں آپ اگر اپنے کنٹری کے ہیں وفادار ہیں تو دوسرے کنٹری پہ آپ اگر ظلم بھی کر رہے ہوں آپ اپنے ملک کی فوج میں شامل ہو کر دوسرے ملک کی ایسی کی تیسی کر دیں آپ کسی غریب ملکی تو پھر بھی آپ وفادار کہلائیں گے آپ اچھے کہلائیں گے آپ جو بے حیائی دنیا میں پھیل رہی ہے شراب اور جو کچھ جس کا میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں ان تمام چیزوں کے کرنے سے بھی آپ برے نہیں بنتے تو دو فالٹ انہوں نے کیے ایک تو ایمان کو اچھے عمل کی فیرش سے نکال دیا عقیدے کو اور دوسرا عمل صالح کو بھی خود ڈیفائن کیا کہ ہم بتائیں گے کہ عمل صالح کسے کہتے ہیں تو قرآن ان دونوں کی نفی کرتا ہے قرآن کہتا ہے عقیدہ بھی عقیدہ زیادہ ضروری ہے عمل سے پہلی بات تو یہ اس لئے قرآن آمنو کو عمل الصالحات سے پہلے بیان کرتا ہے اور عمل صالح کی بھی وہ ڈیفینیشن ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے قرآن کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلُوْغْ جُوْا ایمان لَائِ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتُ اور نیک عامال کیے اب درمیان میں ایک جملہ معترضہ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا لِلَّا وُسْعَحَا یہ جملہ معترضہ اس لیے آیا کہ جیسے ہی یہ بات آئے گی نا کہ جو ایمان لائے اور نیک عامل کرے تو فوراں شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے بھائی یہ ہمارے بس کی بات نہیں چلیں ایمان لانا تو ممکن ہے غیر مسلم یہ سوچ سکتا ہے کہ میں ایمان کیسے لے کر آؤں میں تو ہندو گھرانے میں پیدا ہوا میں اگر ایمان لاؤں گا تو میرے ماباپ تو مجھے جان سے مار دیں گے عیسائی یہ سوچ سکتا ہے میں اگر اسلام قبول کرلو میری تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی میرا تو پورا خاندان میرا بائیکارٹ کرے گا اسی طرح جو ایمان لائے چکے ہیں ان کو نیک عمل پر یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ بھائی ہم کیسے بچے زینہ سے شراب سے پانچ ٹائم نماز کی پابندی کیسے کریں یہ تو بڑا مشکل کام ہے اور اگر ہم ان پر عمل نہیں کرتے تو پیچھے قرآن نے جہنم کی وعیدیں سنائی ہیں کہ آگ میں ڈالوں گا میں تو اس لیے شیطان کے ان وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے درمیان میں یہ جملہ لے کر آئے ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا پابند نہیں بناتے کیا مطلب اسلام نے ہر چیز میں تمہیں گائیڈ کیا ہے جو احکام تمہیں دیئے ہیں وہ تمہارے لیے قابل عمل ہیں یہ ہرگز نہ سمجھو کہ اس پر عمل تمہارے لیے ممکن نہیں ہے اس کی مثال ہے کوئی ہندو آج مسلمان ہوتا ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ مارا پیٹا جائے گا یا مجھے قتل کر دیں گے اسلام اس کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے اسلام کو نمائیہ نہ کریں اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کو جان سے مار دیں گے یا آپ کو اتنا ٹورچر کریں گے جو آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے کوئی بات نہیں آپ ایمان لے آئیں کلمہ پڑھ لیں اس کو ایکسپوز نہ کریں اس کو نمائیہ نہ کریں آپ گھر والے جب آپ سے پوچھیں کہ آپ مسلم ہیں آپ ان کے سامنے آپ کو جھوڑ بلنے کی اجازت ہے کہ نہیں بھی میں نے تو نہیں اسلام خبول کیا تو شدید مجبوری کے وقت اللہ نے زبان سے کلمہ کفر کی بھی اجازت دیے ہے نا سورہ مومن میں قَالَ رَجُلُمْ مُؤْمِنُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُوا ایمَانَهُ فیرعون کے دربار میں ایک شخص تھا جو فیرعونیوں میں سے تھا قرآن کہہ رہا ہے اس کی اسمبلی میں تھا وہ وہ اس نے کیا کیا يَكْتُمُوا ایمَانَهُ اسلام لے آیا مگر اپنے اسلام کو چھپا دیا اس کو پتا نہ میں اگر اپنے آپ کو مسلم شو کر دوں گا تو یہ تو بہت برے طریقے سے قتل کریں گے یہ تو کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے اللہ نے اسلام کا دروازہ غیر مسلموں کے لیے کھول دیا اور کہا لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اللَّهُ سَحَا اسی طرح جو شخص عمل میں کمزور ہے شراب نہیں چھوٹ رہی اس سے زنا نہیں چھوٹ رہا تو اللہ نے اس کا بھی بتا دیا کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے تمہیں جو لگ رہا ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا یہ شیطان کا دھوکہ ہے تم چھوڑ سکتے ہو چھوڑنے کی تم میں طاقت نہ ہوتی تو اللہ تم پر حرام نہ کرتا بعض نشے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر فوراں چھوڑ دیے جائیں تو آپ کی موت کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں علماء نے اجازت دی ہے کہ ایسے نشے کا کسی نے اپنے آپ کو عادی بنا لیا کہ فوراں چھوڑنے میں اس کو ڈر ہے کہ مر جائے گا وہ تو اس کو بھی اتنی مقدار میں لینا کہ جان بچا سکے اور آہستہ آہستہ وہ ساتھ ساتھ علاج بھی کرتا رہے تو تمام فقہ کا اتفاق ہے کہ انشاءاللہ وہ اس میں گناہگار نہیں ہوگا تو آپ نے جو یہ فرض کیا ہوا ہے کہ مجھ سے گناہ چھوٹ ہی نہیں سکتا یہ فرض کرنا آپ کا غلط ہے اللہ نے جواب دے دیا ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مقلف نہیں بناتے اگر آپ گرمیوں میں رمضان کے روزے نہیں رکھے جاتے تو آپ آپ کے لیے جان بچانے کے لیے یا بیماری سے بچنے کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت دے دی شریعت میں آپ عرب کے ریگستان میں مزدوری کر رہے ہیں روزہ تو بھارل رکھنا پڑے گا آپ کو اگر آپ مسافر اور بیمار نہیں ہیں لیکن فقہہ بیان کرتے ہیں کہ اگر روزے کے دوران آپ کی یہ کنڈیشن ہو گئی کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا بے ہوش ہو جاؤں گا یا شگر لیول اتنا ڈاؤن ہوگا کہ میں مرنے کا خطرہ ہے یا بے ہوش ہونے کا یا بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو بیماری سے بچنے کے لیے جان بچانے کے لیے روزہ توڑنے کی اللہ نے اجازت دے دی جہاں جہاں ناقابل برداش تکلیف ہو رہی تھی وہاں شریعت نے ہی ہمیں اجازت دے دی تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے جو کہا نا جو ایمان لائے اور نیک عمال کیے تو خوب سمجھ لو ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا پابند نہیں بناتے تو یہ شیطان کے وسوسے کو دل سے دور کرو آگے جو نیک عمل کرے گا ایمان لائے گا کیا ہوگا اولائی کا اصحاب الجنہ یہ جنت والے لوگ ہیں ہم فیہا خالدون یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے بڑی مزے کی بات کیا ہے کہ جب یہ جنتی جنت میں جائیں گے تو دنیا جو ہے نا دنیا آپ نے دیکھا پچھلے سے پچھلے رکوع میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا آپ زمین پہ جائیں زمین کا نظام ایسا ہے زمین کی نیچر ایسی ہے کہ یہاں جانے کے بعد لڑائیاں اور جھگڑے ہوں گے کیونکہ ہر ایک کے ساتھ پیٹ اور خواہشات لگی ہوئی ہیں اور ظاہر ہے اس خواہشات اور وسائل کے حصول کے لیے کبھی کوئی کسی کے خواہشات کو دبائے گا کسی کے وسائل پر قبضہ کرے گا یہاں غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں بعض جنگیں تو ہوتی ہیں وہ ظلم کی بیس پر ہوتی ہیں اور بعض جنگیں غلط فہمیوں کی بیس پر ہوتی ہیں دو بھائیوں کو بھی لڑا دیا جاتا ہے جبکہ ان کی آپس میں کوئی نفرت نہیں ہوتی جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو دو جنگیں ہوئی ہیں تمام اہل سنت والجماعت کا اس پر عقیدے کے طور پر اتفاق ہے کہ یہ جنگوں کی جو بیس تھی یہ بغض نہیں تھا یہ نفرت نہیں تھی بلکہ اس کی بیس ایک غلط فہمی تھی اجتہادی خطہ تھی تو اس اجتہادی خطہ کی بیس پر اگر پھر آپس میں نفرت پیدا ہو جائے تو یہ ممکن ہے یہ نیک لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے تو ہم نے علماء میں بھی دیکھا ہے بعض دفعہ بدگمان ہو جاتے ہیں کوئی غلط خبر دے دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں دنیا کا ایک نظام ہے کہ یہاں محبتیں بھی ہوں گی نفرتیں بھی ہوں گی لیکن جب اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ان کے دلوں میں دنیا میں جو غل تھا کینا یا بغض تھا تجتو ونزعنا ہم کھینچ کے نکال دیں گے وہ ایک اور مقام پہ قرآن میں آتا ہے ایسا ان کے دلوں کی نفرت ہم کھینچ کے نکالیں گے کہ وہ بھائی بھائی بن کے جنت کے تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے جیسے لوگ جاتے ہیں نا کھانا کھانے کے لیے ہوتلوں پہ تخت پہ بیٹھتے ہیں گاؤ تکیہ لگا کے گبشپ کا محول ہوتا ہے تو ایسے ہی جنت میں ایسے بھائیوں کی طرح رہیں گے کہ آپس میں گاؤ تکیہ لگا کر آمنے سامنے بیٹھ کے گبشپ کر رہے ہوں گے اور تجری من تحتیہم الانہار اور ان کے نیچے نہریں بھیتتی ہوں گی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لڑائی کی ہے تو ان کے شہدہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیت تلاوت کرتے تھے اور یہ بیان کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کا بھی یہ جو ہے ایک جو لڑائی کی وجہ سے جو ایک دوری پیدا ہوئی ہے قیامت کے دن دور کر دیں گے یعنی حضرت علی نے ان کو جہنمی نہیں قرار دیا بلکہ کہا کہ یہ ہم اسی آیت کا مصداق ہیں وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَ لِهَادَ اور یہ جنتی جب آپس میں بیٹھیں گے تو کیا کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہدایت کہتے ہیں عصال الی المطلوب یعنی ہدایت کے کئی معنی آتے ہیں میں کئی بار بتا چکوں ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا ایک ہوتا ہے راستے پر چلانا تو اور ایک ہوتا ہے منزل تک پہنچانا یعنی چلانے کے پھر دو مفہوم ہیں چلا دینا اور چلا کے منزل تک پہنچا دینا تو یہاں منزل تک پہنچانا مراد ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں حدا لِهَادَ جس نے لِهَادَ کا مطلب یہ جو مقام ہمیں ملا ہے جنتی اشارہ کر کے کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا وَمَا كُنَّا لِنَهْ تَدِيَا اور ہم تو ایسے تھے ہی نہیں کہ ہدایت پا لیتے لَوْلَا عَدَانَ اللَّهُ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جنتیوں کی علامت یہ ہے کہ اپنی ہر نیکی کو وہ اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں اللہ کو عجب خود پسندی یہ پسند نہیں ہے کہ میرا کمال ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں میرا کمال ہے کہ میں روزے رکھتا ہوں تو جنتیوں کو تو یقین ہو چکا ہے کہ ہم جنت میں پہنچ چکے ہیں پھر بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا بلکہ وہ کہیں گے ہم تو ایسے تھے ہی نہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ پا لیتے ہم تو ایسے تھے ہی نہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ چل لیتے ہم تو ایسے تھے ہی نہیں کہ ہم منزل تک پہنچ جاتے یہ سب ہمارے رب کا کمال ہے اس کی تعریف ہے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا واقعی ہمارے پاس ہمارے رب کے پیغمبر حق کے ساتھ آئے تھے واقعی وہ بات درست تھی اللہ فرماتے ہیں پھر ان کو پکارا جائے گا ایک فرشتے کی طرف سے یہ اللہ پکاریں گے کیا پکاریں گے یہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا باہر اس کا مانا کیا وہ تو باپ کمال بیٹے کے پاس ہی آتا ہے تو یہ ایسی چیزیں جو تم سے مس ہونے والی تھی نہیں تمہیں اس کا جانشین بنا دیا گیا ہے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس عمل کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ بھی جیسے جنتی اللہ کی تعریف کریں گے کہ اللہ ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے تو نے ہمیں توفیق دی تو ہم یہاں تک پہنچ گئے اور اللہ جنتیوں کی تعریف کریں گے کہ تمہارا عمل تھا جس کی وجہ سے میں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا اس کے برعکس جہنم میں کیا ہو رہے جہنم میں بالکل الٹا ہو رہے ایک دوسرے پہ لانتان ہو رہی ہے وہ کہہ رہے تمہاری وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے وہ کہیں گے کہ نہیں ہماری وجہ سے نہیں تمہارے اپنے کرتود تھے جب انسان کو خوشی ملتی ہے تو خوشی میں وہ اگر وہ اس میں تکبر نہیں ہے تو یہ خوشی اس کے اندر اور زیادہ توازو پیدا کر دیتی ہے جب جنتی آپس میں کلام کریں گے تو ان کو پھر خیال ہوگا کہ جن لوگوں کو اللہ نے آگ میں بھیجا ہے ذرا ہم ان سے بھی تو بات کریں جو دنیا میں ہمارا مزاق اڑائے کرتے تھے اصحاب جنت پکاریں گے اصحاب نار کو جہنم والوں کو اور کہیں گے قد وجدنا ما وعادنا ربنا حقا دیکھو ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا نا اس وعدے کو ہم نے برحق پایا اسی وعدے کی وجہ سے ہم نے ایمان لاکر اللہ کے راہ میں لڑائی کی جہاد کیا اسی وعدے پر یقین کر کے ہم نے تبلیغ کے راستے کو اختیار کیا اسی وعدے پر یقین کر کے ہم نے اپنے گیٹ اپ کو شریعت کے مطابق بنایا ہم نے اپنی نظر کی حفاظت کی ہم زینہ سے بچے حالانکہ دنیا میں ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا ان چیزوں سے بچنے کا کچھ پانچ ربے بھی نہیں ملتے کوئی آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے یا پانچوں نمازیں جماعت سے پڑھ لے کچھ بھی نہیں تھا ہمیں اللہ سے امیدیں تھی ان امیدوں کی بیس پر ہم نے اپنی زندگیاں تبدیل کی تو ہم نے ہمارے رب نے ہم سے وعدے کیے ہوئے تھے ہم نے ان وعدوں کو سچا پایا اللہ نے تم سے کفر پر شرک پر زنا پر سود کھانے پر حرام کمانے پر اور بے حیائی پر جو جہنم کی آگ کے وعدے کیے تھے تو بھلا تم بتاؤ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا تمہارے رب نے تم سے جو وعدے کیے تھے کیا تم نے بھی ان کو برحق پایا قَالُوا تو وہ جہنمی ان سے کہیں گے نعم ہاں ہاں ہم نے بھی برحق پایا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُمْ بَيْنَهُمْ جب جہنمی یہ اعتراف کریں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا فرشتہ اعلان کرے گا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت کہ آج اعتراف کرنے کا کیا فائدہ یہ کون ظالم تھے الَّذِينَ يَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا اور اس میں عیب تلاش کرتے تھے کیا مطلب دیکھیں اللہ کے راستے میں قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے لیکن جس آدمی کی سوچ میں نیگٹیویٹی آ جائے نا اس کو ہر اچھی چیز میں بھی کیڑے نظر آتے ہیں آج بھی آپ کو ایسے بہت سے لوگ نظر آئیں گے ان کا کام ہی صبح شام لوگوں میں عیب تلاش کرنا ہوتا ہے تو مشرقین بھی یہ کیا کرتے تھے آج بہت سے لبرل لوگ ہیں ایک عمل کی اچھی توجیح ہو سکتی ہے لیکن اس کی اچھی توجیح اور اچھا مفہوم بیان کرنے کے بجائے وہ اس میں عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر آپ دیکھ لیں کیا کیا اتراز کرتے ہیں آپ نے پچاس سال میں ایک نو سال کی لڑکی سے نکاح کیوں کیا اس کی اچھی توجیح بھی ہو سکتی ہے کہ پچاس سال کی عمر میں اپنے سے کم عمر اپنی زوجہ جو بہت کم عمر تھی ان کے ساتھ کیسا بہتری نباہ کر کے دکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج کے دور میں یہ ممکن ہے کہ عمر کا اتنا فرق ہو لیکن امی آئیشہ کے منٹل لیول پہ ان کے مقام پہ آ کے کامیاب زندگی گزاری جن کے ساتھ نکاح ہوا ہے جس کم عمر کے ساتھ اس کو اتراز نہیں ہے وہ رش کر رہی ہے شادی پر اور پوری زندگی ایسی کامیاب گزاری ان کی محبتوں کے واقعات کہ وہ اس سے اچھا اپنے لیے کوئی رشتہ سمجھ نہیں رہی ہے تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت زیادہ مصبت پہلو تھا لیکن اس مصبت میں کیا تلاش کیا جا رہا ہے عیب تلاش کیا جا رہا ہے اس سے نیگٹیویٹی پھیلائی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں نو زوجات رکھی ہیں یہ کتنا بڑے حوصلے کی بات ہے اور ایک زوجہ نے بھی آپ کے کردار پر اعتراض نہیں کیا پوری زندگی انسان کے بسا اوقات اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے اس کی بیوی اس پر جھوٹے الزام لگا دیتی ہے بعض دفعہ سچے الزام لگا دیتی ہے دنیا کے سامنے نمائیہ ہو جاتا ہے وہ آپ ایک بیوی کو بے عقوب بنا سکتے دو کو بنا سکتے تین کو بنا سکتے چار کو بنا سکتے اتنی زوجات کو کیسے کون متاثر کر سکتا ہے کوئی نہ کوئی تو آپ کے خلاف ہوتی نو کی نو زوجات جو آپ کے پاس ایک وقت میں رہی ہیں کسی ایک سے بھی آپ کے خلاف ایک حرف بھی منقول نہیں ہے اور پچیس سال کے عمر میں پہلی شادی آپ بیوہ سے کر رہے ہیں جو پچاس سال کی ہیں چالیس سال کی ہیں جو دو دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں وہ بھی آپ کی تعریف کر رہی ہیں آپ پہ سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی زوجائیں حالانکہ انسان کی بیوی انسان کو اچھی طرح جانتی ہے وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ آپ کو اپریشیٹ کرے اگر آپ سو فیصد جھوٹے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں اپنی زوجہ کو بتاتے ہیں فرشتہ آیا تو انہوں نے کیا فرمایا کہ آپ کے ساتھ کوئی شیطانی تصرف نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کے ہم نے زندگی بر اچھا عملی دیکھا ہے تو جو اچھی چیز ہوتی ہے جن کے مزاج میں ٹیڑا پن ہوتا ہے وہ اس میں بھی کجی تلاش کرتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے یہ جو لوگ ہیں اسلام دشمن لوگ ان کا کام یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں ساری زندگی کجی تلاش کرنا اسلام نے یہ حکم کیوں دیا اسلام نے یہ حکم کیوں دیا حالکہ وہ اس پہ آپ اگر خالی ذہن ہو کے سوچیں تو اس میں آپ کو اسلام کی حقانیت نظر آئے گی اسلام کا اس میں آپ کو حسن نظر آئے گا لیکن نیگٹیف سوچ کے ساتھ وہ ہمیشہ اسلام میں کجی تلاش کیا کرتے تھے اور اپنا نقصان کیا انہوں نے وَهُمْ بِلْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ اور وہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے تھے یعنی اللہ نے وجہ بھی بتا دی کہ اصل میں ان کو حساب و کتاب کا خوف نہیں تھا جس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کل مجھ سے اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا تو پھر وہ کہنے سے پہلے سو دفعہ سوچتا ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَاب فرمایا جنتی اور جہنمیوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا اس کے اوپر یا اس کے بیچ میں کوئی دروازہ ہوگا ایسی جگہ جہاں سے جنتیوں اور جہنمیوں دونوں کو دیکھنا ممکن ہوگا یہ کون لوگ ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی اور جہنمیوں کے بلکل بیچ میں ہوں گے اب اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں بعض نے کہا جو زیادہ راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیکیوں کا ترازو اور برائیوں کا ترازو برابر ہوگا قائدہ تو یہ ہے نا کہ جس کی برائیاں کا وزن زیادہ ہو گیا وہ جہنم جس کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہو گیا وہ جنت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے بلکل برابر برابر معاملہ ہوگا کچھ عمال کے لحاظ سے ایسا ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے کچھ عمال ان کے ایسے اچھے ہوں گے اتنے وزنی ہوں گے کہ وہ عمال تقاضہ کر رہے ہوں گے ان کو جنت میں ڈالا جائے تو ان کا معاملہ روک دیا جائے گا اور یہ جنت جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان لا کے رکھ دیے جائیں گے پھر یہ جنتی اور جہنمی دونوں سے مقالمہ کریں گے تو قرآن کہتا ہے عراف پر ایسے لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کو نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے یہ جنت والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے سلام علیکم تم پر سلامتی ہو قرآن کہتے ہیں ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن ان کو لالچ ہوگی تباہ ہوگی کہ کاش یہ خوبصورت جنت ہمیں بھی مل جائے لیکن جب ان کی نگاہیں جہنمیوں کی طرف پھیرائی جائیں گی جہنمیوں پر ان کی نظر پڑے گی قَالُوا تو یہ کہیں گے رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اے اللہ تو ہمیں جہنمیوں میں شامل نہ کرنا حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بلاخر اللہ تعالی بلکہ قرآن سے یہ اگلے رکوم میں انشاءاللہ یہ آیت آ رہی ہے کہ اللہ ان کو بلاخر اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیں گے اللہ تعالی